بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد شہباز حصوہ سے آپ کی خدمت میں جو میں پیغام لے کر آیا ہوں اس کا ہیڈ لائن ہے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور عداب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو کیا ماننا ہے اور ان کی ذات پہ کس طریقے سے ہمارا آپ کو ایمان لانا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہمارا آپ کو اللہ کی ذات پہ اللہ کی ذات پہ ایمان لانا ضروری ہے کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا نبی ماننا بھی ضروری ہے اگر نبی کا انکار کر دیں گے آپ مسلمان نہیں ہیں دیکھیں اس میں اگارہ باب آئیں گے جسے میں آپ حضرت کو بیچ بیچ میں سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ماننا رسول ماننا نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا مطلب جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے جس کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو ہم کو ہر حال میں کرنا ہے جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے نمبر تین آپ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ملہ جتنے بھی ہمارے ماباپ ہیں اولاد ہیں بھائی بہن ہیں مال اور دولت ہیں دوستو اب آپ جتنے بھی ہیں سب سے زیادہ اگر ہمیں نبی سے محبت نہیں ہیں تو ہم مومنے کامل نہیں ہو سکتے ہیں تو سب سے زیادہ اپنی نبی سے محبت کرنا نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب سے افضل ہونے کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے بعد پورے کائنات میں تمام مخلوق میں سب سے افضل جو ہیں وہ ہمارے اور آپ کے آقا ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعتقاد رکھنا کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ بالکل آخری نبی ہیں اس میں میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ کہتے ہیں کہ خیامت کے دن تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا میں پیدا ہونے کا لفظ کہہ رہا ہوں وہ اس وجہ سے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو جب نبی کا سلسلہ بند ہو گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہے اور اس وجہ سے کہنا چاہیے کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا اب گویا عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معصوم اور بے گناہ ہونے کا یقین کرنا کہ ہمارے نبی جو ہیں تمام نبی جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ساکھ ہوتے ہیں ان سے کوئی خطہ کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے نمبر سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا مخالفت سے بھی اپنے آپ کو بچانا کہ ذرا سے نبی کی شان میں غستاخی نہیں ہو جائے یہ ہم اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے تھوڑا سے مخالفت نہیں ہونی چاہیے نمبر آر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں غلو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مخصوص صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت ماننے سے بچنا مطلب کہ اللہ کا درجہ الگ ہے اور نبی کا درجہ الگ ہے اللہ و نبی برابر نہیں ہو سکتے ہیں بعض حضرات اور والی اس طریقے کی بات پلٹی سیدھی کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائے اللہ اللہ ہے اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا ہے اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا ہے تو اللہ کا مرتبہ اور ہے اور ہمارے نبی کا مرتبہ اور ہے ہاں اللہ کے بعد جو ہے کسی کا مرتبہ ہے تو ہمارے نبی کا مرتبہ ہے اور تمام نبیوں میں تمام رسولوں میں تمام فرشتوں میں سب سے افضل جو ہیں وہ ہمارے نبی ہیں تو بہت سارے لوگ اس طریقے سے غلو کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو اللہ کا درجہ تک دے دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ سب کو اپنے اپنے مقام پر رکھئے اللہ کو اپنے مقام پر اس کے بعد ہمارے نبی کو اپنے مقام پر صحابہ کا اپنے مقام پر اولیاء اللہ کا اپنے مقام پر اور جو اس میں کہہ رہے ہیں وہ نمی بات ہے کسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام ہمیشہ بھیجنا چاہیے قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا يَوَالَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا تو ہمارے نبی پر جتنا ہوسے کہ درود سلام بھیجنا چاہیے درود سلام کا وہی طریقہ اختیار کرے جیسا کہ اللہ نے کہا اور ہمارے نبی نے ہمیں بتایا اور صحابہ نے ہمیں بتایا ہے تو اس طریقے سے کیونکہ نبی کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں لوگ درود سلام پڑھا کرتے تھے تو کوشش کریں کہ عربی زبان میں درود سلام پڑھنا چاہیے یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ آپ حدیث جتنے بھی کتابیں ہیں سب میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا صل اللہ علیہ وسلم محدثین نے اکثر اس کا خیال کیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے نبی کا نام آیا وہی پہ صل اللہ علیہ وسلم اس میں درود سلام دونوں آ جاتے ہیں یہی اوریجنل درود سلام ہے نمبر دس اہلِ بیت اور آپ صل اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت رکھنا کہ نبی صل اللہ علیہ وسلم کی جتنی اہلیاں ان سے محبت نبی صل اللہ علیہ وسلم کی جتنے خاندان والے جنہوں نے آپ پر ایمان لائے ان سے محبت اور آپ کے اہلِ بیت سے اہلِ بیت میں آپ سب آ جائیں گے ان کی اہلیاں بھی آ جائیں گے ان کی بیٹیاں بھی آ جائیں گے ان کی جتنے دامات بھی ہیں سب نبی صل اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت میں آ جائیں گے بہت سارے لوگ صرف بولتے ہیں پنجتن پاک سے پانچی لوگ کو اہلِ بیت مانتے میں کہتا ہوں کہ پانچی لوگ نہیں بلکہ نبی کی جتنی اہلیاں ہیں سب کے سب اہلِ بیت میں اور آخری بات جو ہے وہ نمبر گیارہ صحابہ رضی اللہ انہوں سے محبت رکھنا صحابہ سے محبت ہے گویا آپ کو نبی سے محبت ہے تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو یہ ویڈیو صرف اپنے آپ تک ہی نہیں رکھیں بلکہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اپنا نام صدق جالیہ میں شامل فرمالیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ